سب سے پہلے تو ہم پوری بھارتی ہے کسان یونین چنونی کی طرف سے ان کو سردہ جلی دیتے ہیں پرماتمہ ان کو اپنے چرنوں میں لگائے اور پریوار کو جو ہے وہ شکتی دے یہ دکھ سینے کی اور بہت ان کی جو ہے قربانی ہے دیس کے لیے اپنے قوم کے لیے کسانوں کے لیے ساتھیوں آج ہم جس میٹر پہ بات کر رہے ہیں پرسوں پندھیر صاحب نے اور جو بھی کسان مزدور کمیٹی ہم کی انہوں نے ایک پریس کنفرنس کی تھی اور اس کا جواب دینا جروری ہو گیا ہے اس لیے بلا رہے ہیں کوئی ہم یہ نہیں کیونکہ ان کی بروتہ کر رہے ہیں یا ان کے کلاف بول رہے ہیں ہو نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر جو ہے جو بھرانتی فیل گئی ہے اس کو ایک بار کلیر کرنا ضروری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گرنام سنگھ کے پاس گئے تھے اور دو بار گئے ہیں میرے پاس جنوری میں دو لوگ آئے تھے ایک تھا رماندیپ مان جو دلی سے ہے اور دوسرا تھا رنجیت راجیو جو راجستان سے ہے انہوں نے اس اندولن میں شامل ہونے کے لیے کہا لیکن میں نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ ڈلے وال سے پوچھ کے آئے ہو ڈلے وال نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے کہا نہیں ڈلے وال نے ہمیں نہیں بھیجا میں نے کہا بھئیہ پہلے ان کو پوچھ کے آئیے اور اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے ڈلے وال جی میرے کو فون کر دیں آپ ان سے جا کے ایک بار ملو واپس میرے کو بتاؤ تو واپس وہ دوبارہ سے نہیں آئے کل کی پی سی منہوں نے یہ تو کہا کہ گرنام سنگھ سے ملے لیکن گرنام سنگھ نے اگر سے کیا کہا اور پھر وہ بات کیوں سیرے نہیں چڑھی یہ کارل نہیں بتایا تو اور وہ ان کی یہ سرت تھی کہ گرنام سنگھ پہلے جو ہے وہ یہ بیان دے کہ میں چڑاؤ میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا راج نتی میں کوئی بھاگ نہیں لوں گا تب آؤ یہ ان کی سرت تھی تو نہ وہ دوبارہ سے میرے پاس آئے اور جہاں تک یہ سرت کا سوال ہے سرتوں پہ کبھی اندولن نہیں ہوتے سرتوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس طریق کو میرے پاس آئے اس طریق سے پہلے وہ اندولن کی گھوشنا کر چکے تھے اپنے پروگرام کی گھوشنا کر چکے تھے اگر ان کی اکٹھے کرنے کی نیت تھی تو پھر گھوشنا کرنے سے پہلے ہمارے سے وہ میٹنگ کرتے اکٹھے رن نیتی بناتے جیسے پچھلے بار بنائی تھی اکٹھے رن نیتی بنا کے آگے چلتے وہ اچھا لگتا دوسرا میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اگر ڈلے وار جی کو یا باقی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جو بھی رن نیتی کرتا ہے اس کو ساتھ میں نہیں آنا چاہیے اس کو ہم نہیں ملائیں گے تو ایک بات میں اپنے جنتہ کو بتا دینا چاہتا ہوں سارے پترکار بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پچھلا اندولن ہوا اور اس میں جو وہ پروگرام جو چھبیس تائی کی نومبر کی ہم بات کرتے ہیں وہ پروگرام آل انڈیا کسان کارڈینیشن کمیٹی کا رکھا ہوا تھا وی ایم سنگھ اس کے اجیکس تھے ان کا وہ پروگرام رکھا ہوا تھا اور انہوں نے دلی گردوارہ صاحب میں میٹنگ کی اور اس میں میرے کو اور ڈلے والا کو ساتھ میں بلایا تھا وہاں ہم نے یہ پرستاو رکھا تھا کہ یہ اس کو کومن کرلو کومن منچ بنا لو پھر سارے آ جائیں اور آپ کے نچے سارے لوگ نہیں لگیں گے جو آج ستی ہو رہی ہے یہی ستی تب تھی تو وہ انہوں نے بات سویکار کر لی اور سویکار کر کے وہیں موقع پہ پانچ ممبری کمیٹی بنا دی گئی اس پانچ ممبری کمیٹی میں ایک وی ایم سنگھ تھے ایک راجو شیٹی تھے ایک جو گندری آدو تھا اور ایک میں تھا اور ایک راجے وار تھا ہمارے پانچوں جو کمیٹی بنائی تھی اس میں کیول راجے وار جی تھے جنہوں نے چناو نہیں لڑا تھا میں بھی چناو لڑ چکا تھا وی ایم سنگھ چناو لڑ چکے تھے ایم ایل اے رہ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی جو گندری آدو جی چناو لڑ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی رجو شیٹی جی ایمپی رہ چکے ہیں اپنی پارٹی تھی اس کے بعد اس کی جوٹی یہ بھی تھی کہ باقی لوگوں کو جوڑو جوڑنے کے لیے ہم نے جو ہے کسان مہا سنگ جو تھا جس میں ڈلے وال اور ککا جی تھے ان سے پھر میٹنگ بلائی ان کی اور انہوں نے بھی ہماری بات کو سبی کار کیا آنے کے لیے اگر راجنیٹی سے اتنی نفرت تھی تو تب ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس اندول میں کیوں کیوں کہ اس میں تو چار تو میں بتا رہا ہوں کہ چار تو چناو لڑ چکے تھے ایرہ دینیٹی کہاں تھی آل انڈیا کیسان کارڈینیشن کمیٹی میں زیادہ کامریڈ تھے کامریڈ سارے چناو لڑتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ ٹکیل صاحب چناو لڑ چکے ہیں یہاں تک ہے کہ شاید ککا جی بھی چناو لڑ چکے ہیں جہاں تک میرے یاد ہیں تو یہ سرتیں جو رکھی گئی ہیں یہ سرتیں کنارہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں یہ ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا میں بتیس سال سے اندولن لڑ رہا ہوں تو بتیس سال سے میں کتنے بار تو منشٹر رہے لیا کتنے بار کیا رہے لیا کیا میری پہچان ایک راجنیتہ گروپ میں ہے کسانوں کے لیے اندولن لڑتا ہوں پیشلے اندولن میں سو سے زیادہ مقدمیں میرے پہ درج ہوئے ہیں یہ کہہ کے کنارے کر دینا کہ یہ تو راجنیتی کرتے ہیں یہ کسانوں کا نقصان ہے اس کے بعد ہم نے ان سے انرود کیا ہم نے اپنے لیول پہ پہلی بات تو اپنے لیول پہ یہاں پہ ہم نے تین چار پروگرام کیے ایک بار ہم نے تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے جیسے سائیڈ میرے کے ہلپ کر سکتا ہے بندہ تین گھنٹے کے لیے ٹول بند کیے اور پورے ہریانہ کے اندر سبھی تسلیوں پہ ٹریکٹریہ ترہ نکالی اور اس کے بعد ایک دن جو ہے ہم نے روڈ جام کیا دو گھنٹے کے لیے ایک دن ہم نے پنچائت بلائی اور اپنی پنچائت بلا کہ اس میں سبھی دل بلائے تھے سبھی جو کسان سنگھن نے وہ بلائے تھے ان میں سبھی نہیں کوئی جیتنے بھی پہنچے اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہمیں سب کوئی کٹھا کرنا چاہیے اپنے سب کے پاس جائیں کٹھا کرنے کے لیے تو ہم سب کے پاس جائیں تو ہم نے پندہر جی سے میں نے بات کی کہ آپ اپنے سنگھن کو کٹھا کر لو اپنے پدادی کاریوں کو ہم آ جاتے ہیں ہم آ کے آپ کے آگے پرستاو رکھنا چاہتے ہیں کٹھا کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے میرے کو مل لو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو مل لیتے ہیں تو ان کو میں ملنے گیا گدہ پر گاؤں ہے شمبو کے پاس میں وہاں ان کو ملے رملمان اور وہ دونوں تھے اور وہاں میں نے ان کے آگے یہ پستاو رکھا کہ اس اندولن کو آگے بڑھانا چاہیے سب کوئی کٹھے مل کے کام کرنا چاہیے اور اس میں ہم ایک فارمولہ یہ لے کے آئے ہیں کہ دو تین آدمی آپ اپنے سنکترن سے دے دو اور دو تین آدمی جو اس کے ایم ہے اس کے ایم بھی اس میں شامل نہیں ہے اس کے ایم سے لے وہاں کو بولنے دو تین آدمی وہ دے دیں ایک کومن کمیٹی بنا لو اور ہمیں اس میں آپ کے راتے ہیں آپ لینا چاہو تو لی لینا نہ لینا چاہو تو نہ لینا ہم تو پچھے سے بھی سائیڈ پر رہے گے بھی آپ کی مدد کرتے رہیں گے آپ کی جو کال ہوگی ہم فالو کریں گے تو اس میں انہوں نے بات کو بہت لمبے ٹیم تک گھمایا صحیح سے پشتتر نہیں دیا لیکن ایک ان کے انہوں نے جو کہی انہوں نے کہی کہ یہ ساری سرتے جو ہیں اے راج نیتک والی یہ ڈلے وال نے رکھوائی ہیں ہمارا اور ڈلے وال کا فیصلہ ہے کہ بھی جو چناب لڑتا ہے یا ایسی کوئی بھاونہ رکھتا ہے اس کو نہیں لینا آپ ایک بار ڈلے وال سے بات کرو ہم نے کہا جی بالکل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ درشن پال سے کھکا کوٹلا کو فون کروانا تب وہ میٹنگ تیک کر لیں گے وہ میٹنگ تیک کروا سکتا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ درشن پال کو کہا بات کرنے کے لیے اور اپنا ایک ہمارا آئی ٹی سیل والا ہے اس کو کہا اب منیو کوہر سے بات کرنے کے لیے کیونکہ منیو کوہر اور کھکا یہ نزدیکی ہے ان کی تو انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا ملنے کا اور ہم نے کہا کہ پوری کمیٹ ہی آپ کی ہو جانی چاہیے اس میں پندھیر صاحب بھی اس میں بیچ میں بیٹھ جائے تو اب وہ پتہ نہیں کہیں کم نہیں کیسے گیپ رہا ہے کیا رہا ہے لیکن جب ہم گئے وہاں پہ کیول ہمیں ملے نہ ڈلے والا جی ملے نہ پندھیر صاحب ملے نہ کوئی ان کے سنگھنگ کا اور کوئی بہت میزر پتادی کاری ملا ہمیں ملے اب منو کو ہاڑ جرنیل سنگھ کھیتی بھی چاہو بڑا وہ بھی ہرینے سے ہے لکھ وندر جو ہے اولک سرسا سے وہ بھی ہرینے سے ہے اور ایک ان کے ساتھ اور تھا جس کی میرے کو پہچان انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دو کیا پرستاب ہے ہم اپنے کمیٹی کے آگے رکھ دیں گے ہم نے کہا ابھی آپ کو بتانا چاہیے تھا اگر کمیٹی اب نہیں تھی کہہ رہا جنہوں کو کام پڑ گیا ارے اب نہیں تھی وہ جب آتی ہم تب مل لیتے اب دوبارہ جب کہوں گے تب مل لیں گے اور ہمارا پرستاب جو ہے وہ پرستاب یہ ہے کہ ہم اس اندولن کو کسان کے پکش میں اکٹھا کر لیں اور اس پہ جو سرتیں ورتیں لگا رہے ہو وہ چھوڑ دیں پندہر صاحب کوئی میں نے کہا تھا کہ آپ نے تیہ جو کر لیا ہے وہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوگی سویدان میں بھی سنسودن ہوئے ہیں اگر آپ نے جو تیہ کر لیا ہے اس میں سنسودن کرنا پڑ جائے تو آپ نے ہی کرنا ہے کونسا کہیں بھار سے پرمیشن تھوڑی لینی ہے تو وہاں پہ جو ڈلے وال جو گروپ تھا یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کے آگے بھی ہم یہ پرستاؤ رکھ کے آئے جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کمیٹی میں رکھیں گے اور ہم بتا دیں گے دوبارہ ہمارے پاس ان کا میسیج نہیں آیا اور اس کے اگلے دن انہوں نے پی سی کر لی اور پی سی میں انہوں نے ایسا درسانہ چاہا میں اس کے ایم کی بات نہیں کرتا ہوں ان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ جانے ان کا کام جانے لیکن ہمارے سے جو بات ہوئی جو انہوں نے ایک تو کہی رہنمان والی جو میں نے بتا دی کہ پروگرام رکھنے کے بعد تو وہ ہمارے پاس آئے اور آگے بھی پھر ان کی یہ بات تھی جو کہ بھی آپ راجنیتی نہ کریں اور ڈلے وال کو مل کے میرے کو بتاؤ یہ میں نے ان کے اگرے سر پرکھ دی انہوں نے دوبارے پھون تک انہوں نے نہیں کیا اور اس میں جو ہے ہم راجعوال جو ایس کے ہمے ان سے بھی ملے راجعوال سے اور رمیندر پٹیالا ان سے ملے ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنی کمیٹی میں بات کر کے اس بات کو نزدیک لگائیں ہم نے کسانوں کے لیے لڑنا ہے اویکٹی وہیس کا اہم چھوڑیں تو اب جو ہے کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو پندھیر گروپ کی میٹنگ کل ہوئی ہے میرے کو جو پتا چلا ہے کہ کل بھی انہوں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے اور بیچ میں بولا بھی ہے کہ گرنام سنگھ اپنی ستیتی سے پشٹ کریں کہ چناو لڑیں گے کا نہیں لڑیں گے یہ انہوں نے اب بھی بولا یعنی اب بھی وہی سرطہ ہے اور سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہم بار بار آپ کے مدھم سے بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان نہ کریں سرطوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے دنوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پچھے لگنے کے لیے کیا رہے ہیں ہمیں کوئی پدھ مت دو ہمیں بات چیت کی میٹنگ میں اعمت لے جانا ہمیں آپ میٹنگ میں اعمت بٹھانا لیکن باقی تو اکٹھے ہو جاؤ ہم تو ایسے ہی باہر سے کر دیں گے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے جو لوگوں کو ایک اندھے ایک برہتی فلا رہے ہیں کہ ہاں ہم ملے اور یہ آئے نہیں ہاں ایک بات انہوں نے سرجید فول کی انہوں نے کہی کہ سرجید فول نے بھی ان سے میٹنگ کی ہم نے ہی سرجید فول سے میٹنگ کی اور وہ مردہ برگاؤں وہ بھی جو ہمارا پچھلا گام ہے وہاں پہ جا کے میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ جو میدرباد تھی ہمارے ملنے والی وہ بیس طریق کو میٹنگ ہوئی کیونکہ اکیس طریق کو جو تھا انہوں نے دلی کوش کرنا تھا ہم انہوں کو یہ ریکوشٹ یہ کرنے گئے تھے کہ اگر اپکدرب ہو گیا اور اندولن میں بندے مر گئے تو جتنے اندولن پیچھے ہوئے ہیں ہریانہ کا میں نے ادار نہ دیا چاہے اس کے کنڈیلا کانڈ کہلیں ستنالی کانڈ کہلیں اس کو قادمہ کانڈ کہلیں اس کو کنڈیلا کانڈ کہلیں جتنے بھی کانڈ ہوئے بندے مرے اس کے بعد اندولن ایک مہینے میں جیرو چلا گئے کہ اس کو ایسی ستھیتی آنے سے بچائے ہیں کہ پولس کو گوڑیاں مارنے پڑیں پولس مہارے بندے مار دے اور پھر پورے دیس کے کسانوں کا نقصان ہو جائے اور اندولن جو ہے ختم ہو جائے تو یہ ان کو ہم سمجھانے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلو اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ انہوں نے کہ بھی ہاں ہم آپ کو ملانے کے لئے تیار ہیں یا وہ ہمیں کہنے کے لئے آئے تھے کہ ہاں جی آپ جو ہے ہمارے میں شامل ہو جاؤ ہم ملانے کے لئے تیار ہیں ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ آجاؤ ہم بنا سرط آپ کو ملانے کے لئے تیار ہیں وہ ہم اکٹھے ہیں دولن لڑے اس پہ کوئی بہت زیادہ بات وہاں پہ نہیں ہوئی ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے سے کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے اپنے طریقے سے ہم کریں گے اپنے طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں جتنا ہم باہر رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کرتے رہی ہیں میں نے ہم نے کہا کرتے رہیں گے اس طریقے سے ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم اس پہ صفائی دینی اس لئے جروری تھی کہ لوگوں کے اندر کوئی بھnellتیہ اس میں نہ فیلیں جو اگلے رانیتی ہے ہم ایک رانیتی سے اس اندولن کو پار لگا سکتے ہیں جتنے بھی ہم دیس کے کسان سنگٹن ہیں جو اندولن پچھلے اندولن میں شامل تھے پچھلے اندولن میں بھی مددوں پر شامل تھے اس اندولن میں بھی مددوں پر شامل ہیں پہلا اندولن بھی جو تھا وہ آل انڈیا کسان کورڈینیشن کمیٹی جس کے بی ایم سنگہ دیکھ ستے انہوں نے تیع کیا تھا ہمارا چھبیس تائی کا کوش نہیں تھا ہم بعد میں ملے تھے اور یہی پوجیسن تھی اور وہ یہ تیع کر کے ملے تھے کہ ہم سبی کا ایک الگ منچ بنا دیں جس کو ایس کے ہمنام دے دیا تھا اور اس میں ممبر لے لیں تو اس میں سب کے ممبر لے کے ایک منچ بنا دیا تھا جو میں بتا رہا ہوں دو پھر اس میں راشتریا کسان مہاسنگ کے بھی لے لیے تھے پھر بعد میں ایک ٹکیٹ کا بھی لے لیا بعد میں ایک اگرہاں کا بھی لے لیا وہ نومبر ممبری کمیٹی بن گئی تھی اگر ہم اسی فارمولے سے چلیں تو آج ہم اسی فارمولے سے پھر ایک ہو سکتے ہیں منیمم ایجنڈے پہ مانگوں پہ کہ ان مانگوں پہ ہم اکٹھے ہیں اور جب تک یہ مانگے نہیں ماننے جائے جب تک ہماری یہ کمیٹی اس کا سنچالن کرے گی بات چیت کرنے جائے تو بھی وہ کمیٹی کرے اور اگر رنیتی بڑھائے تو بھی وہ کمیٹی بڑھائے تو اس فارمولے سے ہم آج بھی جیت سکتے ہیں اور میری میڈیا کے محدم سے دونوں گروپوں کے آگے پرارتھنا ہے کہ آپ اپنی ناک کا سوال نہ بنائیں آپ یہ نہ بنائیں کون بڑا کون چھوٹا دیکھو اگر کسی کے نچے کو جا کے لگتا ہے تو پھر وہ چھوٹا بنتا ہے یہ دونوں کو بہم ہے کہ ہم اس کے ہم کے ساتھ جائیں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اس کے ہم یہ سوچے کمین کے نچے لگے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہم نہ چھوٹا بنے گا نہ بڑا بنے گا برابر کے بنیں گے اس میں کسی کی کوئی بیجتی نہیں ہے اس میں کوئی چھوٹا نہیں بن جائے گا اور اگر کسانوں کے لیے اگر دیس کی کوئی مانگ ہے سارے کسانوں کی وہ اگر کہیں ہمیں کچھ ملتا ہے تو اس کے لیے کہیں کچھ چھوٹا ہونا پڑ بھی جائے تو میرے کھیال سے کہ بہت زیادہ لمبی کیوڑی وہ بات نہیں ہو تو اس میں کوئی بہت زیادہ چھوٹا ہونے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ کٹھا اندولن ہے کریں اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کٹھا کرنے کی تو اس فارمولے سے ہم ہی کٹھا ہو سکتے ہیں اور یہ فارمولا ہم نے دونوں کیا گے رکھ دیا اگر بات نہیں بنتی فنجاب کے ساتھ جیسے آپ کیا بھی رہے ہیں پریس کے معجم سے تو چھوٹے اندولن جاری رہ سکتے ہیں آپ کے جیسے آپ نے پہلے دی ہاں ہم سہی ہو کرتے رہیں گے یہ جب تک اندولن چلے گا ہم جو ہے ایک کنارے سے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے ہم اندولن کے سمرتھک ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج میڈیا کے مادم سے سرکار کو بھی یہ چتاب نہیں دیتے ہیں کہ سرکار جیاتیاں نہ برتے کسانوں پہ جیاتیاں نہ برتے ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ وہ فوٹویں سب کی نکال کے اور وہ بھیج رہے ہیں امیسیوں کو اور پاسپورٹ ان کے جو ہے وہ پاسپورٹ بھی بھاگ کو ان کے پاسپورٹ رد کرائیں گے ان کے ویجے رد کرائیں گے ہم اپنا ادھیکار مانگ رہے ہیں ادھیکار مانگ رہے ہیں اس طرح سے سختائیاں جو سرکار کرتی ہیں وہ بلکل گلت ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور آگے بھی یہاں جو جرور تپڑی وہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنے پردرشن اپنے جو ہے وہ سیوگ کرتے رہیں گے ایسکیم نے جو میٹنگ چھے لوگوں کے کمیٹی بنائی تھے کمیٹی نے بات چیت کی یا ہم سے آپ سے بھی بات چیت ہوئی ہو نہیں میرے کو ان سے ان کی بات چیت کا میرے کو نہیں پتا ہے میری تو جو ہے بلبیر راجے والا سے اور عربندر پٹیالا سے بات ہوئی تھی ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ پستاو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ہم یہ پردرشنہ کرنے آپ سے آئے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں سدھی میٹنگ بھی کی ہو وہ سدھی بھی کر لیں ہمیں کوئی طراج نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس کل کی جو انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس کو جو جتنا کہ ہمیں پتا چلا ہے سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو وہ جانے ہیں کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے جو ہم نے پستاو رکھا ہے اس کو ابھی تک انہوں نے سویکار نہیں کیا ہے کل کر لیں تو پتا نہیں لیکن ابھی تک نہیں کیا ہے آج پریس کانفرینس انہوں نے میٹنگ کر کے پریس اگلا کوئی آج کی دیر دیتی اس کو کیسے دیکھتے ہیں آگے کی کیا رنگتی رہ سکتی ان کی دیکھیں وہ تو ان کو پتا ہوگا وہ کیا رنگتی بنائیں گے لیکن وہ جو رنگتی بھی بنائیں یہ تو ان کا کا میں اس پہ ہم کوئی ٹپنی کریں کہ وہ ٹھیک ہے گلت ہے یا کیا کرنا ہے اس پہ ہمارا کوئی نہیں ہے جو بھی وہ کریں گے وہ اپنے حساب سے کریں گے اور اس میں جائے سے ہمارے سہیوگ کی جرورت پڑے گی جیسے میں بتا ہٹا ہوں کہ اگر وہ کوئی پروگرام دیں اور سرکار کہیں اس پہ جیاتیاں کرے تو پھر ہم اس کو سرکار کوئی کہیں گے ایسا اگر وہ کرتے ہیں پنجاب کے کسانوں کو نیتاؤں کو یہ پتا ہے کہ بینہ آپ کے ہریانہ کو گروز کرنا دلے تک پہنچا ہے نہیں ہے کہ کہ میں ہی کوئی خدا ہوں یا میں اتنا بڑا وہ ہوں کہ میں ہی دلے لے جا سکتا ہوں وہ نہیں جا سکتے پنجاب کے لوگ بہت بہادر ہیں سور میں ہیں پنجاب کے لوگ قربانیہ دینے میں تکڑے ہیں اور ایسی چرچہ کوئی ہے کہ اس کے بینہ نہیں جا سکتے ہیں اسے ان کو پتا ہے ایسا بھی میں نہیں مانتا کہ اسے یہ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ جرور ہوتا ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتی ہے ایسکیم کی میٹنگ ہوئی ہے کوئی سرکار کے ساتھ جہاں کوئی ایسی کوئی نکتہ ہے دوبارہ کوئی نہیں میرے نالج میں نہیں ہے کہ ایسکیم کی کوئی میٹنگ ہو سرکار کے ساتھ ایسی کوئی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ آج میٹنگ ہو سکتی ہے ایسکیم کی ایسکیم کی سرکار کے ساتھ جہاں میرے 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 نالج میں ابھی تک نہیں ہے کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو میرے نالج میں ابھی تک نہیں ہے یا ہونی ہو یہ بھی میرے رول میں نہیں ہونی ہے ہمارے سے انہوں نے کوئی بات نہیں ہی ہماری سرسو منڈی میں ہے اور پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے ایم ایس پی سے کم بکری ہے تو ہماری مانگ ہے ہریانہ سرکار سے بھارت سرکار سے کہ اس کا بھاونتر میں یہ وہ پہلے سے اس کا دیتے ہیں تو اس کا بھاونتر میں پورا کیا جائے جو منڈی میں بھک چکی ہے اس کے پیسے بھی کسان کو بھاونتر میں ملے کیونکہ دو سال پہلے سرکار جو سرسو کا بھاو تھا پینس سو سے سات ہجار کے بیچ بھی کا جب انہوں نے باہر سے خدہ تیل نہیں مگائی تھے اب کی بار جانبوج کے جرورت سے زیادہ خدہ تیل مگایا اور اس کو ڈون کیا تو وہ کسان کا آج بیس ہجار روپے پندرہ سے بیس ہجار روپے پرتی ایک کڑکہ نقصان ہو رہا ہے ایم ایس پی سے نیچے جو مل رہا ہے اس کی بھرپائی کرے طرح تحریانہ سرکار اور دوسرا جو گہوں کا بھاو ہے اس بار بہت کم بڑھایا گیا ہے گہوں کا بھاو ورڈ مارکٹ میں جادہ ہے گہوں اپنے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جرورت سے زیادہ نہیں ہے تو کندر سرکار جو ہے وہ گہوں کا بھاو کم سے کم ستائی سو روپے تیہ کرے تو یہ دو مانگ ہماری جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ابھی کی ہے وہ سرکار پورا کرے اور ورنہ اس بات کے اوپر بھی ہمیں کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا جو کسان بیٹھے ہوں کہہ رہے ہیں گرنام سنگھ اور کہت کہیں نہ کہ اپنی ایگو میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھئے ہم اپنی ایگو میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے پرارسنا کرتے ہیں دونوں سے کہ ہمارے آنے کا راستہ تو کھول دیجئے وہ کہتے ہیں نہیں آپ جب تک یہ بیان نہیں دیں گے کہ کہ آپ راج نیتی نہیں کرو گے چناؤں میں بھاگ نہیں لے گے ہم تب تک آپ کو نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے اور یہ مسئول میں نے پندھر سے بھی کیا تھا کہ اچھا میرے کو تو آپ راج نیتہ مانتے ہو ٹکیٹ تو راج نیتہ نہیں ہے آپ ٹکیٹ کو تو فون کر دو ٹکیٹ آ جائے گا ٹکیٹ کو تو کر دو فون ابھی ہم آپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں چلو میرے کو نہ کریں ٹکیٹ کو تو کر دے فون نہیں کریں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو سب کے سامنے کارن کیا سمجھتے ہیں کارن کیا ہے اس کے پیچھے پر دیکھئے کارن تو وہ جانے میں یہ نہیں کہہ رہا کارن اچھا دوسری چیز ایک اور دوسری چیز ایک اور ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہم سدھے شامل نہیں ہیں میرا پورا سنگٹن جا رہا ہے پنجاب کا پورا سنگٹن کے ساتھ میں کھڑا ہے ہمارا میں نے ایک آدمی کو رکھا نہیں جا رہے ہیں ہمارے تین لوگوں کو تو گوڑیاں لگی ہیں ہمارے جو یوہ پردان اندرپال اس کو گوڑی لگی ہے دو لڑکے اس کے ساتھ میں اور تھے ان کو گوڑی لگی ہے تین لوگوں کو تو ہمارے کو گوڑی لگی ہے جو وہ پلاسٹک والی گوڑیاں مار رہے تھے اور اکیس تاریخ کو انہوں نے آنا تھا بیس تاریخ کو انہوں نے ویڈیو ڈالی کہ ہم یہاں سے کافلہ لے کے جائیں گے گرداسپر سے وہ کافلہ لے کے آئے اکیس تاریخ کو وہاں پر صبح ہے اور ہمارا یوہ پردان ہے پردیس کا پنجاب کا ہے اس کو کم سے کم کئی بھی پریس کون فرنسو بیٹھانا فرج منتا ہے سنمان تو تبی ہوگا نا یا ایک منٹ ایک منٹ وہ پی سی میں کبھی نہیں بٹھایا سٹیج پہ کبھی نہیں بلوایا بھئی تھوڑا ہوتا کیا ہے کوئی نزدیک لگانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے لوگ جا رہے ہیں ہماری پوری پنجاب کی ٹیم اندولن میں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کنارہ ہے بہت زیادہ جی آپ تو بتائیے گا گردے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو جو اندولن کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا میں کوئی خوبی آجنسی کا آدمی نہیں آج کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کا کیا سٹینڈ رہے گا اس پر کوئی بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں دیکھئے وہ جو فیصلہ لیں کہیں گے ہم اس کے سمرتھک ہیں ہم اس کا کوئی بروز نہیں کریں کہ یہ لیا تو کیوں لیا وہ جو بھی فیصلہ لیں اپنی طاقت کے انصار ہاں ایک ضرور کہیں گے کہ بندے نہیں مرنے جائیے جس کا مر گیا اس کا دوبارہ نہیں آتا بندے نہیں مرنے جائیے